اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دین اللہ کے مزدید صرف اسلام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو حوالہ اور اس سے پہلے کہ حوالے کے بارے میں گفتگو ہو اور اس کے مسائل بیان ہو احکام بیان ہو تو پہلے ڈیفینیشن بیان ہو ایک حوالہ تو وہ ہے کہ جو اس وقت منی چینجر وغیرہ کرتے ہیں کہ کسی ملک میں پیسہ دے دیا کسی دوسرے ملک میں پیسہ لے لیا وہ بالکل ایک الگ موضوع ہے اس وقت ہماری گفتگو ہے اس حوالے کے بارے میں کہ جسے فقہ میں حوالہ کہا جاتا ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ مثال سے واضح کیا جائیں کہ ایک شخص نے قرص دیا اس کا نام تھا اے دوسرے نے قرص لیا جس کا نام تھا بی اب یہ بی یا پیسے نہیں دے سکتا یا فقیر ہو گیا ہے یا ملک سے جا رہا ہے اور میں کہ جو ان دونوں کہ جان پہچان کا فرد ہوں یا نہیں ہوں لیکن بی نے اے سے بات کی کہ میرا قرض یہ سی لوٹائیں گے میں بھی راضی ہوں اور کہتا ہوں کہ میں بی کا قرض لوٹاؤں گا میں تمہارا حق تمہیں دلواؤں گا اور میں دوں گا یہ ملک سے جا رہے ہیں یا پریشن حال ہیں تم فکر نہ کرو میں دوں گا جس شخص نے قرض دیا ہے وہ راضی ہو گیا اور بی سے کہتا ہے کوئی بات نہیں میں سی سے پیسے لے لوں گا میں راضی ہوں اس کام کو کہا جاتا ہے حوالہ یعنی بی نے اپنا قرض میرے حوالے کر دیا اب اے بی سے پیسے نہیں مانگے گا بلکہ وہ سی سے مانگے گا یعنی مجھ سے مانگے گا اور اگر میں نے یہ قبول کر لیا ہے تو مجھ پر واجب ہے کہ میں اس قرض کو اتار ہوں اس کام کو فق میں کہا جاتا ہے حوالہ قرض لینے والے اور قرض دینے والے یعنی جس نے قرض اور پیسہ دیا ہے اور جس نے لیا ہے اور جس آدمی کی جانب یہ حوالہ دیا جا رہا ہے ان تینوں کے بارے میں شرط یہ ہے کہ وہ بالے ہوں آقل ہوں صفی نہ ہوں اور ان افراد میں سے نہ ہوں کہ جو اپنے مال کو استعمال نہیں کر سکتے یعنی محجور نہ ہوں اور حجر کے بارے میں گفتگ ہوئی کہ اگر کوئی شخص بنکرپٹ ہو جائے تو وہ پھر اس قسم کے معاملے نہیں کر سکتا اسی طریقے سے اگر وہ صفی ہو بہت زیادہ بے وقفی کی ڈیلنگ کرتا ہو تو وہ بھی محجور ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا اسی طرح سے نابالغ بچہ محجور ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو یہاں پر تو پہلے ہی شرط بیان ہو گئی کہ وہ بالے ہو آقل ہو صفی نہ ہو یعنی ہے تو آقل لیکن کام بے وقفی کر رہتا ہے ایسا بھی نہ ہو اور محجور نہ ہو اور جس آدمی کی جانب حوالہ دیا جا رہا ہے وہ بالاخر اس قرص کو ادا کر سکتا ہو مثال کے طور پر اے نے ایک کروہ روپیہ قرص دیا بی کو اور اب بی کہتا ہے مجھے یعنی سی کو کہ یہ قرص میں ادا کروں گا تو میں ایسا تو ہوں جو ایک کروہ روپیہ ادا کر سکتا ہوں جس شخص کو حوالہ دیا گیا ہے یعنی وہ تھرڈ پارٹی جس نے قبول کیا ہے کہ میں قرصدار کا قرص ادا کروں گا تو پہلے تو کوئی شرائط قرصدار اور قرصخوا قرصدار یعنی جس نے قرص لیا ہے قرصخوا کہ جس نے قرص دیا ہے اب اگر میں تیسرا شخص حوالہ قبول کر لوں یعنی میں یہ قبول کر لوں کہ جسے پیسہ دینا ہے اس سے یہ کہوں اور قبول کر لوں کہ تمہارا قرص میں ادا کروں گا اس شخص کے بدلے البتہ اس میں تینوں راضی ہوں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہو تو مال معیم ہونا چاہیے کہ کون سا قرص اور کتنا قرص مثال کے طور پہ یہ دو تین دفعہ قرصہ لے چکا ہے تو جس قرص کے بارے میں ہمیں حوالہ دیا گیا ہے وہ کلیر ہونا چاہیے کون سا سال کا اور کتنا قرص لیکن اگر قرص ایک ہی ہے وہ تو واضح ہے لیکن اس کی اصل رقم واضح نہیں ہے اور وہ کہیں لکھی ہوئی ہے اور مجھے یہ بتایا گیا ہے اور میں اس پہ راضی ہوں کہ پچاس ہزار سے زیادہ نہیں ہے اور میں اس پہ راضی ہوں کہ صحیح یہ میں دے دوں گا اور اس وقت معاملہ ہو گیا یعنی جسے پیسہ دینا ہے وہ راضی ہے کہ جس سے لینا تھا اس کے بجائے وہ مجھ سے لے لے گا اور مجھے بھی تقریباً اندازہ ہو گیا کہ رقم کتنی ہے لیکن دائری یا کوپی وغیرہ میں یا کسی جگہ لکھا ہوا ہے وہاں پر چیک کرنے کے بعد جو کریکٹ اماؤنٹ ہے وہ پتا چل جائے گا لیکن اس وقت منیمار اور میکسیمم کا مجھے اندازہ ہے اور میں نے قبول کر لیا ہے تو ایسی صورت میں گو کہ صحیح تعداد کا علم نہیں لیکن پھر بھی ایسی جگہ پر حوالہ صحیح مانا جائے گا اب از جانے توجہ رہے کہ حوالہ دینے کا بھی وقت ہے اور وقت یہ ہے کہ یہ حوالہ قرض لینے سے پہلے نہیں ہوگا بلکہ قرض لینے کے بعد ہوگا فرض کریں کوئی ہم سے کہتا ہے کہ آپ قرض عدا کر دی جائے گا میں قرض لے رہا ہوں تو یہاں پر حوالہ صحیح نہیں ہے بلکہ پہلے وہ قرض لے اور جب وہ مقروض ہو جائے تو پھر وہ ہم سے کہے گا کہ آپ قرض اتار دیں پھر جس سے قرض لیا ہے اسے بتایا جائے گا اگر وہ قبول کرتا ہے تو حوالہ صحیح ہے لیکن قرض سے پہلے احتیاط یہ ہے کہ حوالے کو صحیح نہ مانا جائے فرض کریں کہ ہمیں کسی کا قرض عدا کرنا تھا ہم نے کسی کو حوالہ دیا یعنی اس سے کہا کہ تم ہمارا قرض عدا کر دینا لیکن جسے قرض چاہیے وہ قبول نہیں کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم سے ہی لوں گا میں انہیں قبول نہیں کرتا ہوں تو یہ اس کا حق ہے وہ بے شاق قبول نہ کرے فرض کریں کہ وہ یہ چاہتا ہے جس نے ہمیں پیسہ دیا ہے کہ ہم ہی سے لے تھرڈ پارٹی سے وہ لینا نہیں چاہتا لیکن اگر اس نے قبول کر لیا ہے اس معاملے کو کہ ہم سے نہیں اس سے لے تو بعد میں وہ اسے ختم نہیں کر سکتا مگر یہ کہ تینوں نے قرارداد میں اس چیز کا ذکر کیا ہو یا اس معاملے کے بعد اس چیز کا ذکر کیا ہو کہ جب بھی ہم میں سے کوئی چاہے تو اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے جس شخص کو حوالہ دیا گیا یعنی جس شخص نے قبول کی ہے یہ ذمہ داری کہ میں قرض اتاروں گا اگر وہ فقیر تھا یعنی مال نہیں رکھتا تھا اور قرض خواہ نے یعنی جسے یہ پیسہ دیا جانا تھا وہ جانتا تھا تو ایسی صورت میں وہ یہ معاملہ ختم نہیں کر سکتا لیکن اگر اسے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے پاس مال ہے لیکن لیکن در حقیقت وہ فقیر تھا تو پھر ایسی صورت میں قرض خواہ یعنی جس نے کسی کو قرض دیا تھا وہ یہ معاملہ ختم کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ تم ہی مجھے پیسے دوگے میں تھرڈ پارٹی سے پیسے نہیں لوں گا اگر ہم نے کسی کا حوالہ قبول کیا یعنی ایک شخص نے قرض دیا تھا اے نے بی نے قرض لیا تھا بی نے ہم سے کہا کہ آپ میرا قرض اتارنے کی ذمہ داری لیں تو جب تک میں وہ اماؤنٹ جو قرض کی صورت میں تھا اور مجھے اتارنا تھا جب تک وہ میں نہ اتار دوں اس وقت تک میں بی سے پیسہ طلب نہیں کر سکتا اور اگر اے یعنی جس نے قرض دیا تھا وہ بچاس ہزار کی جگہ اب کہتا ہے کہ خالی تیس دے دو بیس میں نے معاف کیے تو میں اسے تیس دوں گا اور اس شخص سے جس نے مجھے حوالے کی طور پر یہ کام سوپا ہے اس سے پھر تیس ہی لوں گا اس سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں تو مجھے پچاس ہی دینے میں نے قرض معاف کرا دیا قرض معاف ہو گیا تو ایسی صورت میں جتنا میں نے پیسہ دیا ہے میں بی سے اتنا ہی پیسہ لے سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں لے سکتا مگر یہ کہ وہ اپنے خوشی سے کچھ دے دے تو الگ بات ہے لیکن میں طلب نہیں کر سکتا یہ تھے کچھ مختصر سے حکام حوالے کے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ التاکرین